اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس تو آج ہم اپنی ویڈیو میں ایڈی ایمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ایڈی ایمز کیا ہوتے ہیں ایڈی ایمز کچھ ایکسپریشن ہوتی ہیں جس کی فیگریٹیو میننگ ہوتی ہے یعنی کہ ایڈی ایم میں جتنے بھی ورڈز انکلیوڈ ہوتے ہیں اس کی الگ 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 انڈیویڈیوڈ ورڈز کی تو ڈیفرنٹ میننگ ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان کو ساتھ میں لے کے پڑھیں ایز ایڈی ایم تو ان کی ایک فیگریٹیو میننگ ہوتی ہے چھیک ہے ایڈی ایمز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں انفارمل لینگویج میں اور یہ کلچرالی بھی یوز ہو سکتے ہیں چھیک ہے اور یہ ایک کی رول ہوتے ہیں لینگویج کا اگر ہم بات کریں ایڈی ایڈی ایمز کی تو نمبر ون اگزامپل ہمارے پاس ہے it is raining cats and dogs اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے چھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایڈی ایم ہے cats and dogs نیکسٹ اگزامپل ہمارے پاس ہے breaker lag جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ good luck یا پھر all the best تو اس کی جگہ ہم breaker lag بول سکتے ہیں اس کا مطلب بھی good luck ہوتا ہے چھیک ہے تو آج جس ایڈی ایم کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے take someone back ٹھیک ہے یہ ایک ایڈی ایم ہے take someone back کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے surprise کیا ہے یا کسی کو shock کر دیا ہے کوئی ایسی news سنا کر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ example sentences ہیں جو کہ take someone back کو use کر کے بنائے گئے ہیں number one sentence ہمارے پاس ہے the news of the sudden lay off took everyone aback next example ہمارے پاس ہے the teacher's harsh criticism took the student aback ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اور sentences کیا ہو سکتے ہیں next ہمارے پاس sentence ہے my result took my friends aback یہ جو sentence ہے اس میں ہمارے پاس جو my result ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ cause کر رہی ہے surprise دوسروں کو took ایک verb ہے جو کہ use ہوتا ہے past tense میں my friends my friends ایک group of people ہے جو کہ surprised ہوئے ہیں result کی وجہ سے اور aback ایک correct preposition ہے جو کہ idiom کے ساتھ use ہوئی ہے my result took my friends aback چکے ہیں چکے ہیں موسیقی موسیقی